اسلام علیکم ٹو ایوریون آج کا ٹاپک جو چوز کیا گیا ہے ڈیٹ اس بلڈ پریشر آج کل کے دور میں لائف سٹائل کی وجہ سے جس طرح کا لائف سٹائل ہم لوگ گزارتے ہیں ایسے لائف سٹائل میں بلڈ پریشر ایک ایسی ڈیزیز ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے جو سب ہی کو لگ بھگ پریشان کرتی ہیں خاص کر ہائی بلڈ پریشر جب بھی بلڈ پریشر کی بات ہوتی ہے ہم بلڈ پریشر ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں اب نورملی جو ڈاکٹر ہے وہ دو بلڈ پریشر بتاتا ہے یہ دو پریشر ریکارڈ ہوتے ہیں جب بھی بلڈ پریشر کو نہ پا جائے گا اس میں جو 120 پریشر ہے this is called systolic blood pressure اور جو 80 ہے this is called diastolic blood pressure ہم عام طور پر systolic blood pressure کو اوپر والا blood pressure اور diastolic blood pressure کو نیچے والا blood pressure بھی کہتے ہیں دونوں پریشر میں سے ایک زیادہ ہوگا اور ایک پریشر کم ہوگا ان دونوں پریشر میں 40 mmHg کا difference ہوگا یہ جو difference ہوتا ہے this is called pulse pressure what is blood pressure blood pressure کیا ہے blood vessels یعنی کہ خون کی شریعانوں کی جو internal wall یعنی کہ اندرونی دیوار ہے اس میں جب blood circulate ہوتا ہے تب blood wall کے اوپر pressure apply کرتا ہے اس pressure کو blood pressure کہتے ہیں blood کو body کے ہر part کی طرف بھیجنے کے لیے proper blood pressure ہونا ضروری ہوتا ہے hypertension جب normal blood pressure سے اگر blood pressure زیادہ ہوتا ہے تو اسے high blood pressure کہتے ہیں high blood pressure میں systolic اور diastolic دونوں blood pressure کا count زیادہ ہوگا اگر blood pressure 140 by 90 سے زیادہ ہو جائے تو normally کہیں گے hypertension hypertension normal blood pressure سے اگر blood pressure بہت کم ہوتا ہے تو اسے low blood pressure کہتے ہیں اگر blood pressure 90 by 60 سے کم ہو گیا تو کہتے ہیں hypotension spigmo manometer blood pressure کا count کرنے کا ایک device ہوتا ہے اس device کو spigmo manometer کہتے ہیں اسے شریعان میں خون کے دباؤ کا اندازہ لگانے والا آلہ کہتے ہیں spigmo manometer میں mercury ہوتا ہے اس mercury کی help سے ہم blood pressure count کر سکتے ہیں right last may please میری ویڈیو کو like کریں اس ویڈیو کو share کریں اچھے اچھے comment کریں اور میرے چینل the best knowledge tv کو subscribe کرنا نہ بھولیے thanks for watching اللہ حافظ